The worst form of corruption which I have seen is called psychological corruption ایسے بہت سارے لوگوں کو میں نے corrupt practices میں involved ہوتے دیکھا ہے جن کو پیسے کی تنخواہ کی کوئی کمی نہیں تھی جن کو social status کی کوئی کمی نہیں تھی اگر آپ کا leader corrupt ہو جائے organization کے اندر پھر آپ company کے direction, mission, vision پہ کام کرنے کی بجائے ذاتیات کے mission, vision پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم بچپن سے بچے کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے وہ نہ اپنے ماں باپ سے سوال کر سکتا ہے نہ پھر جب سکول پہنچتا ہے teacher discourage کرتی ہے کہ تم ہو کون میں تمہاری teacher ہوں وہ جب company میں پہنچتا ہے تو suddenly آپ کہتے ہیں you're a leader, you don't challenge thing اسلام علیکم دوستو حسن رضا آج ایک دفعہ پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کا جو topic ہے topic ہے corruption کیسے اداروں میں ختم کی جائے اور آج ہم یہ بھی بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر top level پہ ایک corrupt officer بیٹھا ہے کسی بھی ادارے میں تو اس کے junior پہ کیا اثرات مرتب ہوتی ہیں آج اس انٹرسٹنگ اور یونیک topic پہ بات کرنے کیلئے ہم نے دعوت دی ہے one of the seasoned HR professional ladies and gentlemen he is wonderful human being بہت ہی اچھے HR professional ہیں ان کا 20 سال کا experience ہے انہوں نے different اداروں میں کام کیا Unilever, Telenor, KPMG اور اب یہ کام کرے ہیں سیفائر میں ایز ایر ایر ایجار آئیے ملتے ہیں موسی نشاد صاحب سے جو کہ ہر ایر ایجار ہے سیفائر میں اور چانتے ہیں ان کے expert opinion about this topic thank you very much موسین for joining us today and i am super excited کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں welcome انبور شکریہ جی بہت بہت آپ کا بھی جی i am also feeling humbled and honored to meet you great wonderful اچھا ہم topic پہ تو ضرور بات کریں گے topic ہے بہت interesting اور ہے بہت unique لیکن اس سے پہلے ہم جاننا جائیں گے آپ کی success story Unilever Telenor Sapphire KPMG واؤ I mean what an amazing journey موسیم الحمدلے لے اتنے بڑے بڑے اداروں کے ساتھ آپ نے کام کیا in the capacity of HR professional سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ HR میں آنا بھائی چانس تھا یا بھائی چوئس تھا سو جی میرا تو بھائی چوئس ہے کیونکہ میں نے جس وقت میں بہت پرانا graduate ہوں engineering کا اس زمانے میں career coaching counseling اس طرح کی چیزیں formally نہیں نہیں ہوا کرتی تھی سب کو جو parents ہمیشہ well visher ہوتے ہیں ان کو لگتا تھا کہ جو field بچے کا future secure کر دیتی ہے اس میں ڈال دینا چاہیے textile boom پہ تھی انہوں نے مجھے textile engineering کروائی مجھے کچھ عرصے کے بعد لگا کہ textile پہ floor پہ شاید میں خوش نہیں رہ سکوں گا پیسے بہت کمال لوں مجھے نہیں لگتا کہ ultimate goal وہ ہے تو اللہ نے help کی جرنی میں ایک دو اور organizations کو join کیا جہاں سے میرا thought process ریفائن ہونا چلو ہوا اور ultimately مجھے لگا یہ کہ میں زندگی میں جو میری roots ہیں میں کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں help کرنا چاہتا لوگوں کو grow کرنے میں ان کی مشکلات سے باہر لانے میں ان کی development کے لیے تو اس کو HR professional کے طور پر اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو میں نے HR میں job چوننا چرو کی انہوں نے مجھے Uniliver میں opportunity دی Uniliver is a great company ان کے ساتھ میں یہاں بھی رہا پاکستان سے باہر بھی رہا بہت سرے رولز کیے اٹھ پوائنٹ جہاں مجھے لگا کہ مجھے اب چینج کرنا چاہیے تو میں نے تیلنور جوائن کی وہاں میں دو بڑے دسٹنکٹ رول کیے پہلی پارٹ آف میری جورنی کا تیلنور میں تھا HR کی سرویسز کو بیک ساری دو چیزیں ہوتی ان کو لید کرنے آخری چار سال جب میری تھے تو میں وہاں پہ کام کیا which was governance risk integrity values ان کی implementation اور اس کے اوپر لوگوں کے بہیویر کی modification so that so I think I am all in all an HR person I love HR and that's what my future is great wonderful what an inspirational journey I mean I am your great fan and I am following top is really interesting اگر وہ corrupt ہوں تو نیچαι جو juniors ہیں ان پہ کیا impact آتا ہے آپ نے بہت سارے اداروں میں کام کیا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایسی لوگ آپ کو ہر اداروں میں ملتے ہیں چاہے وہ سینئر ہو چاہے وہ juniors ہو ایک بڑا mindset ہے and that سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ساری پاور میرے پاس ہے اور یہ اس کا ہم نہیں ہی استعمال کرنا ہے تو وہ جونئر پہ کیا امپیکٹ جا رہا ہوتا ہے اس کا حسن میں میرا اس پہ let me just very quickly پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں میں corruption کہتا کس کو ہوں جو میں سمجھتا ہوں مجھے right size کیجئے گا corruption کسی بھی کام کو مجھے لگتا ہے اس کی صحیح انداز سے ہٹ کر اس میں unethical چیزوں کا mix کر کے جو بیمانی ہو سکتی ہے لوگوں کو suppress کرنا ہو سکتا ہے اپنے پاور کا غلط استعمال ہو سکتا ہے یا fraud اور embezzlement اور یہ بہت common چیزیں ہیں جس میں میں ابھی جانبوج کے facilitation یا bribery جو بہت زیادہ ایک topic ہوتا نہیں لے رہا so یہ بہت ساری forms ہیں اب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں انسان کو اللہ تعالی نے مجھے لگتا ہے بہت خوبصورت being بنائے اس کے اندر choices سے بھرا ہوئے اسے اور انہوں نے کوئی حجت نہیں چھوڑی اس کو صحیح light دینے میں لیکن پھر بھی کیونکہ اس کو انہوں نے اعزاد چھوڑا ہوئے تو جنرلی بندہ جب وہ جس کو بلشہ نے کہا ہے نا کہ وہ سب کچھ پڑھ لیتا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں پڑھتا تو وہ پھر اس طرح کے غلط directions میں move ہونا شروع کرتا ہے جس کی ایک form is corruption the worst form of corruption which i have seen is and میں آپ سے شیئر ضرور کروں گا اسی پر اپنے views دوں گا is called psychological corruption جس کی کوئی limit نہیں ہے جو میں نے اپنے careers میں دیکھا ہے یا میں experience کرتا رہا ہوں کہ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ جی کیونکہ پیسے کام مہنگے تو بندہ شاید رشوت مانگ لے گا یا facilitation money کی طرف چلا جائے گا لیکن ایسے بہت سارے لوگوں کو میں نے corrupt practices میں involve ہوتے دیکھا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی ہیں جن کو پیسے کی تنخواہ کی کوئی کمی نہیں تھی جن کو social status کی کوئی کمی نہیں تھی جن کے پاس authority and accountability in companies کی کوئی کمی نہیں تھی پھر بھی ان لوگوں نے غلط رستے کو choose کیا جس کا نقصان ان کو تو شاید ہوا ہی ہوگا لیکن ان کے ساتھ کام کرنے والوں پر بہت گہرا اثر انداز ہوتا ہے تو in summary بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اب اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں بتاؤں گا کیا اثر انداز ہوتا ہے سب سے پہلی چیز اگر آپ کا leader corrupt ہو جائے organization کے اندر تو company کا جو sole purpose ہے جس کو ہم کہتے ہیں why does the company exist وہ dilute ہونے شروع ہو جاتی ہے پھر آپ company کے direction mission vision پہ کام کرنے کی بجائے ذاتیات کے mission vision پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا result یہ ہے کہ اگر آپ نے growth کرنی تھی تو growth چاہید نہیں ہو سکے گی in the long run company کی اگر آپ نے کوئی بھلائی کرنی تھی تو company نے collapse ہو جانا ہے because یہ وہ والا toxic ہے جو شاید نظر نہیں آتا لیکن دیمک کی طرح آہستہ 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 کرتا ہوا company کو کھوکلا کر دیتا ہے اور employees کو کھوکلا کر دیتا ہے ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے example اگر آپ ایک corrupt افسر کے ساتھ کام کرتے ہیں جیسے shot cuts کی عادت ہے جو records کو manipulate کرتا ہے جو reports کی embezzlement کرتا ہے اگر آپ اس سے کیا سیکھیں گے ہو سکتا ہے اس کو unconsciously آپ نئے بندے ہیں آپ کے پاس پاکستان جیسی society میں جہاں actually question کو raise کرنے سے ڈرتے ہیں ہم بچپن سے بچے کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے وہ نہ اپنے ماں باپ سے سوال کر سکتا ہے پھر جب سکول پہنچتا ہے teacher discourage کرتی ہے کہ تم ہو کون میں تمہاری teacher ہوں یا تمہارا teacher ہوں irrespective of gender یونیورسٹی پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے phd کی ہوئی ہے don't ask questions just listen to me ہم اس کی وہ اور وہ جب کمپنی میں پہنچتا ہے تو suddenly آپ کہتے ہیں you're a leader you don't challenge things why don't you challenge things تو اس کو میرا ووت ہے کہ پہلے بچارہ مراوا ہوتا ہے اتنی discourage ہو کے وہاں پہنچتا ہے وہاں آگے ایسا boss مل جائے تو اس کی عمد نہیں رہتی سوال پوچھنے کی وہ ریزی نہیں کر پاتا آپ اسے speak up کا confidence نہیں دیتے تو یہ تو اگر آپ اسے connect کریں تو بندے کا کریئر تو آپ نے تباہ کر دیا ایسا professional اس کا بیڑا گھر کر کر رکھتا ہے agreed wonderful amazing اچھا محسن جب ہم آپ کے ساتھ اس session plan کہہ رہے تھے تو ہمارے بہت سارے followers ہیں linkedin پہ youtube پہ facebook پہ تو ایک question ہمیں جہاں وہ receive ہوا کہ یہ پوچھیں ہمارے بحاف پہ محسن سے کہ جو corruption ہے کیا وہ corruption اداروں میں ختم ہو سکتی ہے یا وہ کم ہو سکتی ہے میرا یہ خیال ہے کہ ختم ہو سکتی ہے کم تو ضرور ہو سکتی ہے اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بالکل ختم ہو سکتی ہے اور وہ کس طرح ختم ہو سکتی ہے جو میرا thought process ہے وہ start ہوتی ہے early childhood education سے جو مجھے feel ہوتا ہے اور مجھے please اگر بلت لگے کسی کو تو معاف کر دیجئے گا but that's what I am seeing جب میں چھوٹا تھا early childhood education کی عمر کا تو میرے گھر میں میرے school میں values ethics پہ بات ہوتی تھی مجھے نہیں لگتا اب بات ہوتی ہے اب بہت topics بدل گئے ہیں اب وہ والی چیزیں ہیں وہاں سے پہلے ختم ہوئی اس کے بعد گھر سے بھی Secret fizzle out ہو گئے topics couple interests بہت بدل گئے ہیں اس کی وجہ سے ایک تو میری ایک ایک روٹ cause ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کمپنی میں ہم بہت ہمبل ہمارے جو اگر آپ پنیاد دیکھیں تو ہم individualistic نہیں ہیں ہم لوگ اس کتے کے اندر اس geography میں جو پوری ساؤٹ ایشیا کا کہلاتا ہے ریسپیکٹ ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں which is very good لیکن اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کا سپیک اپ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اگر ادارہ اس کو پرموٹ نہیں کرتا سپیک اپ کلچر کو لوگوں کو یہ کانفیڈنس نہیں دیتا جس کو آج کل کی ٹرم میں اگر میں کہوں تو مارڈن ٹرم میں سیکلوجیکل سیفٹی نہیں دیتا تو لوگ برے کو آئیڈنٹیفائی نہیں کرتے سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ برے کو برا کہیں تو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں دیکھا جائے گا پھر اس کے بعد تیسری چیز جس سے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں تو آدھی پرابرم ختم ہو جاتی ہے کیونکہ چیزیں ہائیلائٹ ہونا شروع ہوتی ہیں تیلنور، یونی لیور، پی این جی اس طرح کی کمپنیز کو اسی ملک کے اندر میں نے ان چیزوں کو تقریباً زیرو کرتے ہوئے دیکھا ہے یہی لوگ ہیں باہر نہیں کر پاتے ہیں ان کمپنیوں میں کیسے کرتے ہیں ان کے ہاں یہ چیزیں اگزیسٹ کرتی ہیں تیسری چیز ان کمپنیوں میں جو اگزیسٹ کرتی ہے اپسولیٹلی ایکسلنٹ اکاونٹبیلٹی وہاں پہ وہ اگر یہ ہو کہ ہائی پوٹینچل ٹیلنٹ ہے نہیں 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 اگر اس نے کچھ کیا تو کوئی بات نہیں sorry if it's a ہائی پوٹینچل ٹیلنٹ اور even a CEO if you indulge into this you're out اب یہ اگزیمپلز وہ اسٹیبلش کرتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں کیوں نہیں کرپشن ہوتی وہاں پہ آہستہ 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 منیمل ہو جاتی ہے بلکل so مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل ختم کی جاتی ہے اچھے آپ سرم پرٹیکللو قویسٹن جو آپ سے پوچھ لیتے ہیں there is a one situation ایک جونیر ہے اس کو پتا چل گیا ہے کہ میرا سینئر جو 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 ہے لیکن دیچے جو ہے جو سینئر جو سینئر جو یا جو بوس ہے وہ آپ کو بالکل بلکل کر دے گا سرم پولیسیز بنی ہیں ملتی نیشنل کامپنیز ہیں what about دوز انسٹرکچرد 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 جہاں پر یہ سارے پیکٹیس چل رہی ہیں تو وہ کس طرح سے ایک جونیر جو ہے وہ نکل سچتا ہے دیکھیں جی اس میں بالکل آپ کا بہت ہی ایکسلنٹ کوئیسٹن ہے اور پرٹیننٹ ہے کسی بھی برائی کو ایرنٹیفائی کرنا یا اچھائی کے رستے پہ چلنا is always very difficult it's not an easy road وہ سٹرکچرد انسٹرکچرد انسٹرکچرد میں بہت زیادہ مشکل ہے وہاں پہ مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ ایک چیز ہم اپنے جس کو آپ کیونکہ فریش کہہ رہے ہیں اس کو لاسٹ فائنل یر میں یونیورسٹی کے اندر ہمیں ٹھوک ٹھوک کے اس کے دماغ میں پڑھانی کی ضرورت ہے which is how do you give voice to your values ہم وہ اچھا کام نہیں کرتے مجھے میں نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اگر یہ میرے اندر سے بہت زیادہ زور سے ہے تو وہ سٹرکچرد ہے یا انسٹرکچرد ہے میں صرف ایک قدم اٹھاتا ہوں آگے وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ مجھے سو قدم کلیئر کرتا ہے وہ بھی تیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا اندر کا لٹمز صاف ہے یہ واقعی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کسی کرپشن کو آئیلائٹ کرنا چاہتا ہوں اس لیے کر رہا ہے یہ واقعی سمجھتا ہے کہ یہ غلط باتے سے آئیلائٹ کرنا ہے maybe it's a philosophical thing but I have experienced this you get ways for that you need to be training your soul mind prior to you go to the jobs انسٹرکچرد کے اندر دوسری چیز جو آپ آپ اس وقت بہت آسان ہیں اس وقت آپ کے پاس کسی بھی طریقے سے جو انسٹرکچرد سیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں جنرلی جو فیملی اونڈ بزنسز کا یا فور دات میٹر سیکٹر کہتے ہیں وہ سارے ایکسپورٹ آرینٹید ہیں ہر ایک کا کسٹمر ان کے بائرز انہیں کہتے ہیں do you have a speak up channel پروو ان کے ہاں کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیز اب exist کرنا شروع ہوئی ہے اب آپ ان کو اگر وہاں پہ کوئی چیز ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں to expose it there are many channels social آپ کی bashing ہے آپ اس کو کسی نے کسی سینئر کے ساتھ voice کر سکتے ہیں جو دوسری تیسری چیز جو ہماری سسائیٹی میں miss کرتی ہے کہ ہمیں actually feedback دینی بھی نہیں آتی ہم کبھی سیکھتے ہی نہیں کہ اب ایک بندے کو اس کو کہتے ہیں stepping on someone's shoes without messing the shine on it وہ نہیں آتا ہم فوراں feedback بھی ایسے دیتے ہیں کہ وہ لٹھ مار ہوتی ہے بندہ بچارہ ڈر جاتا ہے یا وہ پھر آپ کے ساتھ rebellion ہو جاتا ہے تو می بھی ہمیں اس بندے کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم juniors ہیں میں پتہ نہیں چل رہا یہ 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 سب چیزیں ٹھیک ہیں نہیں ہو رہی میرے خیال میں اب ٹھیک کریں otherwise it's a choice میرے خیال ہے Agreed wonderful محسن I mean you were amazing and superb been the whole session personally I have done a lot of things during the discussion اچھا اب زرہ ہم بات کر لیتے ہیں mashalli having more than 20 it's working experience بڑے بڑے اداروں میں کام کیا بہت سارے لوگوں کی انٹیویوز کیے مجھے ہمارے followers وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ جب آپ hiring کرتے ہیں تو 2 سے 3 کونسی ایسی qualities ہیں جو آپ کہتے ہیں ارے candidate میں ڈیوائیڈ کروں گا for simplicity ایک ہے آپ کا what part یعنی اگر میں مارکٹیر ہائر کر رہا ہوں تو اس کو 5 پیز نہیں آتے یا مارکٹنگ کی ڈیجیٹل کمیونکیشن کیسے کرتے ہیں وہ نہیں آتی تو اس کو تم ہائر نہیں کروں گا کچھ چیزیں تو وہ چیک کر رہا ہوں بہت آج کل کی زندگی میں مارڈن اگر اگر مارڈ جس کو آپ مختلف ناموں سے جانتے ہیں اس کی میں انتیلیکٹ میں نہیں جاؤں گا وہ کمپیٹنسی ہیں بہیویرز ہیں یا صافت سکلز ہیں ان کے اندر اگر آپ مجھے تین کی چوائز دیں گے تو میں سب سے پہلے اس جس کو آپ کہتے ہیں نیومیرسی سکلز وہ اس وقت انیویٹیبل ہیں آپ سوچال سائنٹیسٹ ہوں یا ہارٹ کور ایکٹوریل سرویسز کے بندے ہوں سب کو نمبر کا کچھ نہ کچھ پتا ہونا چاہیئے بکوز اس وقت سب کچھ انیلیٹکس پہ بیس بلکل اور میرے حال مار ہم ہم پڑتی ہے یہیں پہ ہم لوگوں کو مار پڑتی ہے تیسری جو چیز ہے وہ مجھے لگتا ہے وہ ہے اس کے دو ٹکرے ہیں یا اس کو بہت طریق سے ڈیزائن کر سکتے ہیں which is that are you filled with humility which then creates your mental agility اگر آپ بندہ humility سے سرچار ہوتا ہے جیسے ہمارے مجھے ازادت دیں گے تو میں کہوں گا ہمارے سارے پیغمبر تھے وہ filled with humility جس سے ان کے اندر rigidity نہیں تھی جب rigidity نہیں ہوتی تو creativity اور innovation آپ کے اندر flow ہوتی ہے پوری مجھے لگتا ہے کہ تیسری یہ چیز ہے بہت ہیں بہت یہ تین ای فائنل بھولتی ہوتیوٹی ہے so this foundation is doing great job in actually bringing positivity to the people and I think کہ یہ effort ہمارے ملک کو ہماری ساریٹی کو بدل سکتا ہے کیونکہ negative ہر کوئی بات کر رہا ہے positive کو سامنے لانا اور لوگوں کو اس dimension پر لگانا اس وقت ہمارا سب سے بڑا challenge ہے یہ اچھا کام ہمارے ساتھ تھے ایک بہت important topic میں discussion کی کرپشن کرپشن ہوتی کیا ہے اور اداروں میں کس طرح سے کرپشن کو ختم کیا جا سکتے ان کا بڑا diversified experience ہماری national companies میں آج کا session میں تو سمجھتا ہوں کہ بھرپور تھا learning سے اور میں نے خود بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان سے سیکھی ہیں میری request یہ کہ آپ لوگوں سے اپنا feedback ہم share کرتے رہے دعا کہ ہم improve کرتے رہے دعا امیاز رکھے گا انشاءاللہ انقریب ایک نئے guest اور ایک نئے program کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں